اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پسٹیئر کے طلب و طلبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید اس امید کے ساتھ کے بہترین صحت کے ساتھ ہوں گے اور اپنے لیکچرز سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے آج اردو آن لائن کلاس میں ہمارا ستاروہ لیکچر ہے آج ہم کتاب کے پیج نمبر 149 یعنی 139 پر موجود اکبر آل آبادی کا تعرف کے ساتھ ساتھ ان کی نظم جو ہے وہ پڑھیں گے جس کا نام ہے نصیت اخلاقی اس سے پہلے ہم نے مرسیہ پڑھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا سیلیبس جو ہے وہ کم کر دیا گیا ہے ریڈیو سیلیبس کے مطابق آپ ہماری اگلی نظم جو ہے وہ ہمارے پاس اکبر آل آبادی کی نصیت اخلاقی ہے درمیان میں کچھ نظمیں جو ہے وہ ہم نے چھوڑ دی ہیں کیونکہ وہ آپ کی سیلیبس میں شامل نہیں ہیں پیج نمبر 139 پر نظیر اکبر آل آبادی کا تعرف پہلے پڑھ لیتے ہیں پیدائش ان کی ہے اٹھارہ سو پینتالیس اور وفات ان کی ہے انیس سو اکیس اصل نام سید اکبر حسین اور اکبر ہی تخلص تھا آل آباد میں ولادت ہوئی نہیں پیدا ہوئے رسمی تعلیم بہت کم تھی ذاتی کوشش سے وقالت کا امتحان پاس کیا اٹھارہ سو اسی میں نیوڈیشنل سروس کے لیے منتخب ہوئے ڈسٹرک اینڈ سیشن جج کے عہدے تک پہنچے ان کا شمار اردو کے نامور شورا میں ہوتا ہے ان کی شائری امتیازی اور انفرادی خصوصیات کی حامل ہے اور ان کی مقبولیت کا دارمدہ ان کی تنزیہ اور ذریفانہ شائری پر ہے مزاری اور تنزیہ شائری کرتے ہیں اکبر نے اپنی شائری کا آغاز سنجیدہ کلام سے کیا تھا لیکن جل بھی انہوں نے ایک پیامی شائر کا منصب اختیار کیا یعنی پھر انہوں نے اپنی شائری کو مسلمانوں تک پیغام رسانی کا ذریعہ بنایا انگریز جو تہذیب اپنے ساتھ لائے تھے وہ اکبر کو سخت ناپسند تھی چنانچہ قدیم تہذیب کی حمایت اور جدید تہذیب کی مخالفت ان کی زندگی کا نسکلین رہا یعنی تمام انہوں نے مخالفت کی انگریزوں کی تہذیب کی اکبر بہت بے خوف آدمی تھے سرکاری ملازم ہونے کے باوجود انگریزی تہذیب و تمدن پر سخت تنقید کرتے رہے اس سلسلے میں آنے والی مشکلات کا اندازہ لگاتے ہوئے انہوں نے تنز و ذرافت کا انداز اختیار کیا یعنی مزاہیہ انداز میں تنز کرتے تھے کیونکہ خود سرکاری ملازم تھے اور انگریزوں کی حکومت تھی لیکن انگریزوں کی حکومت یعنی ان کے سرکاری ملازم ہونے کے باوجود وہ انگریزوں پر تنقید کرتے تھے اس لیے انہوں نے ذریفانہ رنگ اختیار کیا ان کے انداز اور اسلوب نے ایسی آلنگیر شہرت حاصل کی کہ آج بھی لوگ انہیں لسان الاسر کے نام سے یاد کرتے ہیں یعنی اپنے زمانے کے بہت بڑے زباندار اکبر آل آبادی نے انیس سو اکیس میں آل آباد میں وفاد پائی مجموعہ کلام قلیات اکبر کے نام سے شائع ہو چکا ہے اچھا جی یہاں پر ہمارے پاس جو نظم موجود ہے اس کا نام ہے نصیت اخلاقی ادبر آل آبادی کی خوبصورت نظم جس میں انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے ہمارے جو معاشرے کا ایک رویہ ہے کہ جس طرح بیٹوں کو سب کچھ مانا جاتا ہے اور بیٹوں کے بڑے ناز اٹھائے جاتے ہیں اور ان پر فخر کیا جاتا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے بتایا ہے کہ اگر بیٹے میں یہ خوبیاں موجود ہوں تو تب ہی ان کو فخر کیا جائے ورنہ بیٹے جو ہیں وہ واقعی میں کوئی ایسی بڑی مخلوق نہیں ہے کہ ان پر فخر کیا جائے یا ان کو جو ہے اتنا ان پر ناز کیا جائے یا ان کے جو ہے وہ نخریں اٹھائے جائیں ٹھیک ہے جی تو بڑا خوبصورت طریقے سے انہوں نے بیٹے کے اندر کی خوبیوں کا ذکر کیا ہے کہ بیٹے میں ایک اچھے بیٹے میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے تو تب ہی جا کر وہ بیٹا جو ہے وہ ماں باپ کی آنکھوں کا تارہ بن سکتا ہے یا تب ہی وہ بیٹا جو ہے وہ فخر کے لائے ہو سکتا ہے بیٹے کو کہتے ہیں آنکھوں کا نور ہے ہے زندگی کا لفت دل کا سرور ہے گھر میں اسی قدم سے ہے ہر سمت روشنی نازاں ہے اس پہ باپ تمہ کا فرور ہے کچھ قسمتی کی اس کو نشانی سمجھتے ہیں کہتے ہیں یہ خدا کی کرم کا ظہور ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا جب کرم ہوتا ہے تو تب ہی بیٹا نواز دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب پہلے میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عام طور پر بیٹے کو جو ہے وہ بہت اہمیت دی جاتی ہے اسے بہت پیار کیا جاتا ہے اور اسے جو ہے لوگ اپنی آنکھوں کا تارہ قرار دیتے ہیں دل کا سکون قرار دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی طرف سے اس کی وجہ سے ہی زندگی کا لطف ہے اور زندگی یا گھر میں ہر طرف خجالہ ہے اور بیٹی کی وجہ سے ہی دل جو ہے وہ مطمئن رہتا ہے اور ایسا اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں جو رواج ہے یہ ہمارے ہاں کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تحضیب و تمدن کا حصہ رہا ہے کہ والدین ہمیشہ ان کو توقع ہوتی ہے کہ بڑاپے میں ان کا خیال رکھنے والا وہ ان کا بیٹا ہی ہوگا اور والدین کی زندگی جو ہے وہ بیٹے کی وجہ سے ہی قائب رہ سکتی ہے اور آگے ان کا مستقبل جو ہے وہ بیٹے کی وجہ سے مستقبل محفوظ رہ سکتا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ جو ہے وہ بیٹے پر ناس کرتا ہے تو ماں اس پر فخر محسوس کرتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا جب کرم ہوتا ہے جن کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے اکبر بھی اس خیال سے کرتا ہے اتفاق اس کا بھی ہے یہ قول کہ ایسا ضرور ہے البتہ شرط یہ ہے کہ بیٹا ہے ہونہا مائل ہے نیکیوں پر برائی سے دور ہے اچھا جی اب یہاں اکبر کیا کہہ رہے ہیں اکبر کہتے ہیں کہ میں بھی اس خیال سے اتفاق کرتا ہوں ان کے واقعی میں بیٹے ہیں وہ اللہ تعالی کی بہت بڑا انام ہوتا ہے لیکن اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ اس پر فخر کرتے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے ساتھ میرے نزدیک یہ شرائط ہوئی چاہیے کہ وہ بیٹا جو ہے وہ بہت ہونہار ہو بہت قابل ہو مائل ہے نیکیوں پر یعنی وہ نیکی کرنے والا ہو اس کی طبیت جو ہے وہ نیکیوں کی طرف مائل ہو اور برائیوں سے اسے نفرت ہو یعنی وہ بیٹا جو ہے وہ سعادت مند ہو نیک کاموں کی طرف راغب ہو اور بھلائی کے کاموں میں حصہ لیتا ہو اور برائیوں سے دور ہو تو تب ہی اکبر کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں ایسا بیٹا جو ہے وہ فخر کے قابل ہے سنتا ہے دل لگا کے بزرگوں کی پند کو وقت کلام لپ جناب ایک حضور ہے اچھا جی وہ کہہ رہے ہیں جناب وہ حضور ہے بزرگوں کی پند یعنی نصیت کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بیٹا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جب بات کرے تو وہ جو ہے آپ جناب اس کے ہونٹوں پہ جو ہے الفاظ جو ہے وہ آپ جناب کے وہ کہترام کرنے والا ہو اور ان کی بات جو ہے وہ سننے والا ہو ان کی نصیت پر عمل کرنے والا ہو ایسا بیٹا ہونا چاہیے یا بیٹا جو ہے وہ تب ہی اخر کے قابل ہوتا ہے اب یہ باقی سارے اس میں جو ہے اس میں ایک اچھے بیٹے میں کیا کیا خوبیا ہونی چاہیے وہ سارا ہمیں اگز میں نظر میں بتائیں گے برتاؤ اس کا صدق و محبت سے خوب سے ہے بھرا اس میں نہ فریب نہ مکرزور ہے یعنی وہ ایسا سلوک کرے کہ جو سچائی پر مبنی ہو وہ لوگوں سے محبت کرے وہ لوگوں کے کام آئے محبت کا رویہ اختیار کرے اور وہ نہ اس میں نہ فریب نہ مکرزور ہے کہ نہ تو وہ جھو بولتا ہے نہ ہی کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ ہی وہ اپنی منمانی کرتا ہے بلکہ محبت سے جو ہے وہ ہر وقت رہتا ہے اور لوگوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتا ہے تو والدین جو اس کے بارے میں سے کچھ سوچتے ہیں اس کو مان لیتا ہے اس کو ماننے والا ہے اور ایسا بیٹا جو ہے وہ ہمیشہ اپنے بزرگوں کی عزت کرنے والا اور اپنے والدین کی بات پاننے والا ہے ہونا چاہیے افکار والدین میں ہے دل سے وہ شریح ہم در ہے موین ہے اہل شعور ہے افکار والدین یعنی والدین کو اگر کسی قسم کا کوئی دکھ ہے کہ بیٹا اس میں سالی بیٹا ہونا چاہیے وہ ایک بیٹا ہے ایک ایسا مسالی بیٹا ہونا چاہیے جو والدین کے فکروں میں یا افکار میں ان کے شریح ہو اگر اس کو لگے کہ اس کی والدین کو کوئی مشکل ہے یا وہ کسی مسیبت میں ہے تو وہ دل سے ان کے ساتھ شریح رہے یہ نہیں کہ والدین کو مسیبت میں چھوڑ کر خود جو ہے وہ الگ ہو جائے بلکہ وہ دل سے اپنے والدین کے ساتھ ان کی ہر تکلیف میں ہر دکھ میں شریح ہو ہم درد ہے موین ہے اہل شعور ہے کہ وہ ہم درد ہو موین کہتے ہیں مددگار ہو اور غیور غیرت مند ساری اہل شعور جو ہے وہ سوچ رکھنے والا ہے اچھی سوچ رکھنے کا اچھی سوچ کا مالک ہو کہ وہ جو ہے وہ ماں باپ کے سوچوں کی تکمیل اور ان کے خوابوں کی تعبیر کرتا ہو اسے معلوم ہو کہ کس پر کیا کرنا ہے اور کس کام سے کونسا کام وہ نہیں کرنا وہ اپنے والدین کا ہم درد ہو اور وہ ہم دردی کا جذبہ رکھتا ہو اور اقل والا ہو اہل شعور ہو یعنی وہ باخبر ہو اہل شعور ہو اس میں آگے ہی ہو اس میں دوسروں کی سمجھنے کی والدین کو سمجھنے کی طاقت وہ موجود ہو راضی ہے اس پر باب کی جو کچھ ہو مسلح سابر ہے با عدب ہے اقل و غیور ہے اچھا جی اب وہ کہہ رہے ہے کہ وہ اپنے باپ کی ہر مسلحہ تر راضی ہو باپ اسے جس راستے پر چلنے کیلئے کہتا ہے وہ خوشیت پر کیا کر لیتا ہو اور وہ اپنے والد کی رضا پر راضی رہنے والا ہو وہ ہمیشہ جو ہے وہ صبر کرنے والا ہو با عدب ہو اقل والا ہو اور غیور ہو غیرت مند ہو جو کچھ باپ نے کہا اس کا مان رکھے اس کی بات کو جو ہے وہ مانے اور باپ کی رضا میں خوش رہنے والا یا راضی رہنے والا بیٹا جو ہے وہ ہونا چاہیے رکھتا ہے خاندان کی عزت کا وہ خیال نیکیوں کا دوست نیکیوں کا دوست صحبت بات سے نفور ہے صحبت بات سے نفور ہے نفور اکتایا ہوا انکار کرنے والا اچھا جی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو خاندان کی عزت کا خیال رکھے یعنی اگر وہ خیان ایسا بیٹا ہے جس پر فخر کیا جا سکتا ہے وہ خاندان کی عزت کا خیال رکھتا ہے وہ نیک لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے خود بھی نیکیوں کو پسند کرتا ہے اور دوسرے جو نیک لوگ ہوتے ہیں یعنی نیک دوست وہ بناتا ہے اور اسی طرح صحبت بات سے نفور ہے یعنی بری صحبت سے خود کو بچاتا ہے اور وہ سے نا پسند کرتا ہے بری لوگوں کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہی نہیں ہے بلکہ وہ ہر وقت اپنے اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھتا ہے قصد کمال کی ہے شب و روز اس کو دھن علم و ہنر کے شوق کا دل میں وفور ہے اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں قصد حلال یعنی اس کو حلال روزی کمانے کی اس کو ہر وقت فکر رہے وہ حلال روزی کمائے ترقی کی کام میں قصد کمال یعنی اچھا ترقی کی کام جو ہیں یا خود کو ترقی دینے کی کاموں میں مصروف رہے اور اس کو جو ہے علم و ہنر حاصل کرنے کا شوق ہو اور دل جو ہے نفرت کرے دل میں وفور ہے وہ فور جو ہے بھرا ہوا ہے ٹھیک ہے جی کہ اس کا دل جو ہے وہ کسرت یعنی وافر مغبار میں شوق اس میں موجود ہو کہ وہ کوئی علم حاصل کرے کوئی ہنر حاصل کرے اور خود کو ترقی دینے کا جذبہ جو ہے وہ اس کے دل میں موجود ہو شب و روز یعنی دن رات جو ہے وہ اسی محنت میں لگا رہے کہ وہ ترقی حاصل کرے اور یہی علم و شوق جو ہے وہ اس کے دل کے اندر بہت بڑی ہے جن کثیر اس میں جو ہے وہ موجود ہو لیکن جو انصفات کا مطلق نہیں پتا لیکن جو انصفات کا مطلق نہیں پتا وہ پھر بھی خوشی ہے تو خوشی کا قصور ہے اور پھر بھی ہے خوشی تو خوشی کا قصور ہے اب آخر میں کہہ رہے ہیں کہ جس بیٹے میں یہ تمام خوبیاں جو انہوں نے اوپر بیان کی ہے کہ وہ ہم درد وہ والدین کی فکر میں شاد ساتھ رہنے والا ہو لیکیوں کو ایک طرف جانے والا ہو برائیوں سے نفرت کرنے والا ہو احساس کرنے والا ہو محبت کرنے والا ہو اور علم کا شوق رکھنے والا ہو اگر ایسا بیٹا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے پھر تو اس پر فخر کرنا چاہیے اور اس پر بیٹے ہونے پر جو ہے وہ پھر فخر کرنا بنتا ہے ماں باپ کا کہ ایسے بیٹے پر وہ فخر کر جو ہونے ہار ہے قابل ہے جو ان کی بات مانتا ہے لیکن ایسا بیٹا جس میں یہ تمام صفات جو ہیں وہ سرے سے موجود ہی نہیں یعنی نہ تو سچ پولتا ہو نہ والدین کی عزت کرتا ہو نہ پر خاندان کی عزت کا خیال رکھتا ہو برائیوں میں کرنے والا ہو نیکیوں سے ضرور ہو اور علم بھی حاصل نہ کرتا ہو تو ایسا وہ کہہ رہے کہ اگر پھر ایسا بیٹا ہے اور پھر بھی اس کی بیٹے کی ہونے پر خوشی ہے تو یہ اصل میں خوشی کا خصور ہے لہنی وہ کہہ رہے کہ ایسا بیٹا جو ہے وہ اصل میں صفات وہ توفخر کے قابل ہی نہیں اس کو توفخر ہی نہیں کرنا چاہیے اس کو توفخر ہی نہیں کرنا چاہیے اور وہ یہاں پر آ رہے ہیں ایسی خوشی جو ہے وہ آریدی ہے کیونکہ یہ بیٹا نالائق ہوتا ہے اور ایسا سوچنا والدین کے لیے یہ ایک کتل کی بات ہوتی ہے وہ سوچے کہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صرف ہے خولیات اکبر حصہ والد سے یہ ناظرین جو ہے گئی گئی ہے اچھا جی مش دیکھ لیتے ہیں اس نظر میں اکبرالعبادی نے ہونے ہار بیٹی کی کیا خصوصیات بتائی ہیں وہاں پہ ساری لکھنے لی ہے خلاصہ ہے پیر جی آپ نے ان الفاظ کو معنی لکھنے ہیں اور دولر بنانے ہیں نیازہ پخر کرنا ظہور ظاہر ہونا مکرو زور دوکہ و فریب قصدے کمال ترقی کا جذبہ اہل شعور آگہی خبردار ہونا یا سوچ رکھنا مركزی خیال جیز آئی بات ہے یہی ہے بچے مركزی خیال جی ہے کہ بیٹا تب ہی اس میں احمد پتور کیا جا سکتا ہے جب اس میں محدود ہو لیکنے کہ بیٹے میں خوب یا نہ ہو تو بچے فقد نہیں کرنا چاہیے قوافی جیسے کیا آپ کو پتا ہے قوافی کی جما ہے قوافی ہم آواز الفاظ ہیں وہ آپ نے دھوننے ہیں اچھا جی یہ ہماری نازم جو ہے مکمل ہو گئی ہے اب ہم ایک کہانی پڑھیں گے جو کہ آپ کی کتاب کے پیج نمبر پیج نمبر پیج نمبر 101 پر ایک کہانی موجود ہے بس ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں لوگ کہانی ہے آپ نے پتا ہے آپ کو لوگ کہانی کیا ہوتی ہے سور رشتر شروع میں آپ کو یہ ہے لالچی وزیر اس کا ترجمہ کیا گیا ہے یہ بشیر احمد بلوج اس کا ترجمہ کرنے والے ہیں لالچی وزیر کہانی ہے جس میں لالچ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح لالچ بہت بری چیز ہوتی ہے اور کس طرح لالچ انسان کو بہت گرا دیتی ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لالچ کی وجہ سے انسان بہت کچھ خو دیتا ہے تو یہاں پہ پیج نمبر 101 پر کہانی ہے لالچی وزیر لوگ کہانی ہے ہمارے پاس لوگ کہانیاں کیا ہوتی ہیں جی اس کا تاروں بتا دیتے ہیں لوگ کہانیاں عوام کے خیالات اور جذبات کی ترجمہ ہوتی ہیں لوگ کہانیاں تحریری شکل میں نہیں ہوتی بلکہ تینہ بسینہ اور نسل در نسل چلتی رہتی ہیں مختلف معاشروں خطوں اور علاقوں کے سماجی معاشی سیاسی اور معاشرتی حالات ان پر نظرانداز ہوتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی کہانی کچھ تبدیلیوں کے ساتھ مختلف علاقوں میں رائچ ہوں لوگ کہانیاں میں مذہبی اور دینی عقائد کی بجائے خوش اعتقادی اور ضعیف اعتقادی کا عمل دخل زیادہ ہوتا ہے لوگ کہانی کے ذریعے کسی بھی مخصوص علاقے یا خطے میں بسنے والے لوگوں کی رسم و رواج طور طریقے زندگی گزارنے کے ڈھنگ اور ثقافتی اقدار اور روایات کا اظہار ہوتا ہے شامل نساب کہانی بشیر احمد بلوچ کی مرتب کردہ کتاب بلوچی لوگ کہانی سے لی گئی ہے اس کہانی کا اسلوب سادہ اور عوامی ہے اور یہی اسلوب کسی لوگ کہانی کا خاصہ ہوتا ہے یعنی لوگ کہانی جو ہے وہ لکھی مقامل نہیں ہوتی بلکہ یہ سینہ بسینہ چلتی رہتی ہیں اور کچھ مسننفین پر جو ہوتے ہیں ان کا ترجمہ کر کے ان کو اردو عدب میں انہوں نے شامل کیا ہے اور اس طرح اردو عدب میں بہت سی لوگ کہانیاں جو ہے وہ شامل کی گئی ہیں پیج نمبر 101 پر کہانی شروع کرتے ہیں ایک بادشاہ تھا اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ ملک میں سب سے خراب چیز کل صبح مجھے لا دو وزیر اپنے گھر آیا تو سوچ سوچ کر کافی پریشان ہو گیا کہ معلوم نہیں سب سے خراب چیز کون سی ہے بادشاہ تو کل مجھے مال ڈالے گا وزیر اسی غم میں شہر سے بھاگ نکلا اور ایک دیرانے میں پہنچ گیا اس نے بکریوں کا ریور دیکھا گڑریہ اس کے ساتھ ہے اور کوئی نہیں وزیر نے دیکھا کہ ساری بکریوں کے گلے میں سونے کی گھنٹیا پڑی ہوئی ہے وزیر نے گڑریہ سے پوچھا کہ تمہاری بکریوں کے گلے میں یہ کیا پڑا ہوا ہے گڑریہ نے جواب دیا کہ بکریوں کے گلے میں پتھر بندے ہوئے ہیں وزیر نے پوچھا یہ پتھر کہاں سے ملے گا مجھے وہ جگہ بتاؤ گڑریہ نے کہا رات کو میرے ساتھ چلو جب صبح ہوگی تو میں وہ پہاڑ تمہیں بتلاؤں گا وزیر گڑریہ کے ساتھ ہو لیا رات ہو گئی گڑریہ کے گھر میں ٹہرا گڑریہ اپنے بکریوں کے پاس ہی سو گیا آدھی رات کو جب وزیر کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ گڑریہ بیٹھا کچھ پڑھ رہا ہے وزیر اٹھ کر گڑریہ کے پاس آ گیا اس نے دیکھا کہ گڑریہ کے سامنے ایک بکری سو رہی ہے اور گڑریہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ گڑریہ وزیفہ پڑھتا رہا اور رات ختم ہو گئی صبح ناشتہ کرنے کے بعد وزیر نے کہا اب وہ پہاڑ مجھے دکھاؤ مجھے ضروری جانا ہے گڑریہ نے کہا آج میں اس طرف نہیں جا سکتا تم آج یہیں بیٹھے رہو وزیر نے گڑریہ سے کہا اچھا تو تم مجھے بکریوں کی گلے سے کچھ اتار کر دے دو اور بعد میں دوسرے پتھر لاکر ان کے گلے میں ڈال دو اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا تھا کہ کچھ تو ہاتھ آئے گڑریہ نے کہا میں اپنی بکریوں کا دودھ جس برطن میں کتے کو پلاتا ہوں تم بھی دودھ اس برطن میں پیو جس طرح کتہ بیتا ہے پھر میں بکریوں کی گلے سے پتھر اتار کر تمہیں دے دوں گا اب اس نے قیمت لگائی گڑریہ نے گتے والے گندے برطن میں دودھ لیا پھر اس نے وزیر سے پوچھا تم ہو کون وزیر نے بادشاہ کا نام لے کر ساری بات بتائی کہ بادشاہ نے وہ جو حکم دیا کہ سب سے خراب چیز میرے پاس لاؤ اب مجھے پتا نہیں کہ سب سے خراب چیز کونسی ہوتی ہے میں نے سوچا سونا لے کر بادشاہ کے پاس جاؤں گا تو وہ خوش ہو جائے گا یعنی وہ چیز تو مجھے نہیں بلی لیکن سفارش کے طور پر یا بادشاہ کو خوش کرنے کیلئے سونا جو ہے اس کو لے دوں گا تو بادشاہ خوش ہو جائے گا گددیہ نے کہا سونا تو میں تمہیں بہت دکھاؤں گا اس طرح تمہیں سونے کا پہاڑ دکھائی نہیں دے گا تم کتے کی طرح کھاؤ پیو تو پھر تمہاری آنکھوں کے سامنے سے پرتا ہٹ جائے گا اور تم دیکھو گے کہ یہ پہاڑ سب سونے کے ہیں وزیر کتے کی طرح دودھ پینے کے لئے تیار ہو گیا اور اپنے گھٹنے تہ کر کے دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا تو گڑریہ نے اسے دھکا دیا کہ ہٹ جاؤ ابھی تک تمہیں پتہ نہیں چلا کہ سب سے خراب چیز کونسی ہے لالچ سب سے خراب چیز ہے سب کو خوار کر دیتی ہے تم نے بھی لالچ میں آ کر اپنا حال دیکھا وزیر واپس بادشاہ کے پاس چلا گیا اور اسے بتایا کہ سب چیزوں سے بری لالچ ہے اور بادشاہ نے اس بات کو قبول کر لیا یعنی انسان جو ہے جب لالچ کرتا ہے اور اسے کسی چیز کی لالچ ہو جاتی ہے تو پھر وہ انسانیت کے میار سے بھی نیچے گر جاتا ہے جیسے کس تحانی میں ہم نے پڑھا کہ جس طرح وہ وزیر جو ہے اتنے بڑے عوضے پر بھی تھا اور پھر بھی وہ کتے کی طرح دودھ پینے پر تیار ہو جاتا ہے یہ صرف اس کا لالچ ہی ہوتا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے سونا مل جائے اور وہ جو ہے وہ اپنے جا کر اپنے بادشاہ کو دے دے اور بادشاہ خوش ہو جائے تو اس کو لالچ ہی تھا سونا حاصل کرنے کے لالچ میں کہ وہ انسانیت کے میار سے بھی جاتا ہے اور پھر جو ہے گھڑری اس کو بتاتا ہے کہ لالچ جو ہے وہ بہت گری چیز ہے اور اس میں پڑھ کر انسان جو ہے وہ بہت نیچے گر جاتا ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ خوار ہو جاتا ہے اور دنیا کی سب سے گری چیز وہ لالچ ہی ہے اچھے جی اس کی مشک دیکھ لیتے ہیں لوگ کہانی کی تعریف دیکھیں یہ آپ نے اس سے پہلے پیج کے شروع میں جو بلو پورشن میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ کہانی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اور اس طرح آپ کو تعریف جو ہے وہ بتایا ہوا ہے لوگ کہانی کا تو آپ نے اس کو لکھ لینا ہے یہ جو پورشن ہے اس میں سے آپ نے لوگ کہانی کا تعریف بتا دینا ہے کہ لوگ کہانی کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے جی دوسرا سوال ہے لوگ کہانی پر کون سے اناثر اور عوامل اثر انداز ہوتے ہیں یہ بھی اسی میں ہے آپ کے اسی پورشن میں دیا ہوا ہے پھر بادشاہ نے وزیر سے کیا فرمائش کی بادشاہ نے وزیر سے فرمائش کی کہ مجھے دنیا کی سب سے اُڑری اور گٹیا چیز جو ہے وہ لاکر بتاؤ یا مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے گٹیا چیز کون سی ہے وزیر نے ویدانے میں کیا دیکھا وزیر نے ویدانے میں دیکھا کہ بکریاں جو ہیں وہ جا رہی ہیں اور گڑریوں کے پاس ہیں اور ان بکریوں کے گلے میں قیمتی جو پتھر ہے وہ لٹکا ہوا ہے گھنٹیاں جو ہیں وہ لٹکی ہوئے مقیمتی پتھر وہ سونے کی ہے سونے کا پہاڑ دکھانے کے لئے گڑریوں نے کیا شرط رکھی گڑریوں نے یہ شرط رکھی کہ تم جو ہے وہ بکریوں کا دودھ کتے کے برتن میں یا کتے جس برتن میں پیتا ہے دودھ اس میں پی ہوگئے تو میں تمہیں سونے کے پہاڑ دکھاؤں گا گڑری کے مطابق لالچ انسان کو کس حد تک گرا دیتی ہے گڑری کے مطابق لالچ انسان کو آخری حد تک گرا دیتی ہے اور وہ اس کو خوار کر دیتی ہے اور وہ انسانیت کے میار سے بالکل نیچے گر جاتا ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جانوروں کی براہرکتیں کرنے لگتا ہے پھر جی اگلا سوال ہے کہ گڑری اور وزیر کے درمیان ہونے والی گفتگوپنے الفاظ میں تحریر کریں یہ آپ نے خود کرنا ہے جی اس کے بعد آجھے جی جملے درست کرنے ہیں قواعد کے مطابق جملے درست کریں پہلا ہے وزیر تیار ہو گیا کتے کی طرح دودھ پینے کے لیے اس کو ہم کریں گے وزیر کتے کی طرح دودھ پینے کے لیے تیار ہو گیا اگلا ہے لالچ دنیا کی صرف بری چیز لالچ ہے پھر وزیر کا آنکھ کھلی آدھی رات کو آدھی رات کو جب وزیر کی آنکھ کھلی آدھی رات کو جب وزیر کی آنکھ کھلی اس کو اس طرح ٹھیک کریں گے پھر کتے والے گندے برطن میں گھڑریہ نے دھوڑھ دوڑھ لیا کھڑریہ نے کتے والے گندے برطن میں دھوڑھ دھویا پھر وہ دوزانو ہو کر اپنے گھٹنے تہ کر کے بیٹھ گیا وہ اپنے گھٹنے تہ کر کے دوزانو ہو کر بیٹھ گیا یہ جو ہیں آپ کے جبلے درست کرنے ہیں اچھے جی ایک اور چیز آپ کو اقتباس دیا ہوا ہے جیسے آپ کو پیپر پیٹن کی شروع میں جب میں بتا رہی تھی تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایک سوال آپ کا یہ بھی ہوتا ہے کہ پیراغراف آپ کو دیا ہوتا ہے اور آپ کو کہتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب اس کا اقتباس کریں یا اس کی تلخیص کریں اس کو چھوٹا کر کے لکھیں تو یہاں پہ آپ کو ایک پیراغراف دیا ہوا ہے تو پیراغراف کی تلخیص یا اس کو خلاصہ کرنا یا اس کو چھوٹا کر کے لکھنا اس کا سب سے جو مین طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی لائنیں گن لیں ظاہری بات ہے الفاظ تو گننا بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ لائنیں گنیں اگر آپ کے پاس نو لائنیں ہیں تو چونکہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ ایک تہائی کریں یعنی اس کو تین پر ڈیوائٹ کر لیں اگر آپ کے پاس نو لائنیں ہیں تو آپ نے اپنی جو اقتباس ہے یا جو عبارت بھی نہیں ہے وہ تین لائنوں سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس میں سے جو آپ اس کے اپنے الفاظ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو الفاظ اس اقتباس میں دیئے ہوتے ہیں آپ ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کچھ بہت سارے لفظوں کو ملا کر آپ ایک لفظ ایک اچھا سا لفظ اس کا بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ اگر ہم اس کو پڑھیں گے یہ دیکھیں یہ آپ کی ایک دو تین چار پانچ سات آٹ نو یہ آپ کی تقریباً نو لائنیں بن رہی ہیں تو آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ کیونکہ آپ کے پاس تو یہ جب آپ اگر ہم دیکھیں تو یہ پیپر پہ آئیں گی تو یہ کم از کم آپ کی دس گیارہ لائنیں ہوں گی تو آپ نے ان کو اختباس کرنا ہے اور اس کے لیے اچھا سا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے انوان جو ہے وہ بھی لکھنا ہوتا ہے تو یہ آپ کو میں نے تھوڑا سا نمونے کے طور پر آپ اس کا انوان لکھیں گے ڈھیٹپن کا مظاہرہ اور پھر آپ نے اس کو جب تلخیص کیا آخر میں نے بھی ڈھیٹپن کا مظاہرہ کیا سوچا کہ اگر پٹنا ہی میری قسمت میں لکھا ہے تو پھر کام کر کے اپنے آپ کو کیوں تھکاؤ اگر نکمے کا خطاب ملتا ہے تو ملتا رہے چراچہ سب مجھ پر چیختے چلاتے لیکن مجھ پر کچھ اثر نہیں کوئی اثر نہ ہوتا اور اگر کوئی ذرا بھی ہاتھ لگاتا تو اسمان سر پر اٹھاتا لیکن اتنا ڈھیٹ بننے کے باوجود بھی چھوٹی صاحبزادی مجھ سے تیز نکلی وہ مجھے مارتی اور خود رونا شروع کر دیتی اس لیے میں ان سے تنگ آگیا تھا لیکن جب بیگم صاحبہ اس پر غصہ ہوتی تو میں اور بھی چغلی کھا کر ان کے غصے کو ہوا دیتا کبھی اس میں میں کامیاب ہوتا اور کبھی چغلی کھانے پر خود پٹتا یعنی تمام جو پیراگراف ہے اس کے خلاصہ کر کے آپ نے لکھ لینا ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جتنا مختصر اس کو کر سکے مختصر جو ہیں اس کو لکھنے کی کوشش کریں گے اور جب بھی آپ تلخیص کرتے ہیں تو عنوان جو ہے جب آپ اس پیرا کو یا اس اقتباس کو پڑھ لیتے ہیں تو خود بخود آپ کے ذہن میں آنا چاہیے اور یہ عنوان جو ہے اکثر آپ کو اقتباس کی شروع کی لائن میں ملے گا یا پھر آخر کی لائن میں ہوگا یا اگر آپ کو کہیں کوئی سمجھ نہیں آرہا تو آپ اس پیراگراف کو ایک دو دفعہ پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی عنوان جو ہے وہ خود بخود آ جائے کرتے یہ کوشش کریں کہ وہی الفاظ جو ہے یعنی جو آپ کو لگے کہ کسی بات کی بار بار وضاحت کی گئی ہے یا ایک ہی بات کو دو تین دفعہ دھرائے گیا تو اس کو کٹ دیں ان الفاظ کو نکالتے جائیں اور ایک سولیڈ چیز جو ہے اس میں سے نکالے تو آپ کی تلخیص جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی اور ایک اچھی قسم کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کا اقتباس کی تشریح خلاصہ کر سکیں گے یا اس کی تلخیص کر سکیں یہ تلخیص کہتے ہیں خلاصہ کرنا چھوٹا کرنا ٹھیک ہے جی تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح مطلب ایک دس گیارہ لائنیں اگر آپ کی ہیں تو ان کا آپ کا چار سے تین سے چار لائنیں جو ہیں وہ آپ کی تلخیص ہو جانی چاہیے آپ کی اس چیز کی پریکٹس کرنی ہے آپ کے پاس بہت سی کتابوں میں ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں آپ کے پاس پیراگرافز ہوتے ہیں آپ کوشش کریں کہ ان کو چھوٹا کرنے کی اور اس کی پریکٹس کریں پیپر میں ہمارے پاس ایک تو سوال ہوتا ہے کہ آپ کو چھوٹا تھوڑا سا دیا ہوتا ہے اور اس وقت میں آپ تشریح کریں جس کو ہم تشریح بھارت کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو وہ چیز ہوتی ہے جس کا پورا ایک پیٹرن ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس اب یہ اس طرح کا سوال بھی آپ کی پیپر پیٹرن میں شامل ہے کہ آپ کو پیراگرافز دیا ہوتا ہے اور آپ نے اس کی تلخیص کرنی ہوتی ہے یعنی اس کو چھوٹا کر کے لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی الحمدللہ دونوں چیزیں جو ہیں آج مکمل ہوئی ایک ہم نے نظم پڑھی اکبرالعبادی کی علعابادی کی کہ ہم نے نصیت اخلاقی پڑھی کہ کس طرح بیچے کھوبیاں بیان کی گئی ہیں اور پھر ہم نے ایک کہانی پڑھی جس میں لالچ کے بارے میں بتایا گیا کہ دنیا کی سفرات چیز جو ہے لالچ ہے تو یہ دونوں چیزیں الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں کوشش کریں جو کام دیا جائے وہ وقت میں کریں اردو کو لائٹ نہ لیں اردو میں نمبر آنا پسٹیر میں بہت مشکل ہوتا ہے لہٰذا ابھی سے تھوڑا تھوڑا پڑھ لیا کریں کوشش کریں اپنی پریکٹس میں رکھیں اردو کو لکھنا جو ہے اسپیشلی لکھتے رہیں تو آپ پریکٹس ہوگی اجازت بیچیے لا فیس